کیسے کرنا ہے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ 54 منٹ کی ہے اب اسی طرح سے ہمارے پاس بہت سارا سلیبس ہو گیا ہے اور آپ ہمیں ریویزن بھی چیزوں کا کرنا ہے تو آپ لوگوں کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ ایک ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں اور آپ کو اس کا نالج ہے تو آپ کو ریپیٹیشن کرنا ہے تو سمپلی کیا کیجئے کہ جیسے آپ ابھی کر رہیں گے یہ اس طرح سے چل رہا ہے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ یہاں 3 ڈاٹ میں جانا ہے 3 ڈاٹ میں پلی بیک سپیڈ کیا کر دینی ہے تھوڑی سی آپ کو انکریز کر دینی ہے جیسے آپ اس کی انکریز کریں گے تو اس کی سپیڈ بڑھ جائے گی اور آپ جو 54 منٹ کی جو ویڈیو ہے اسے آپ لوگ کم ٹائم میں سن پائیں گے یہ آپ لوگوں کو سپیڈ بڑھانی ہے میں نے کم کر دی ہے آپ لوگوں کو جیسے 1.5 پر ہی کیجئے اب تھا یہ بنایا تھا 1927 لیکن بھارت میں کب آیا بھارت میں آیا یہ 1928 میں 1928 میں آپ سائیمن کمیشن بنا چیوں تھا اور یہاں پہ بھارت میں اس کا ویروت کیوں ہو رہا تھا سائیمن کمیشن کو بے کیا سائیمن کمیشن بھار واپس جاؤ کے نارے کیوں لگ رہے تھے تو جو 1919 کا مانتے گی چیمس فورٹ ایکٹ تھا یہ صدار تھا اس کی دس ورش ان کیس آپ کو یہ بہت اچھ سے یہ ٹاپک آ گیا ہے لیکن بیچ کی کچھ انفرمیشن رہ جاتی ہے تو آپ ایون آپ اسے اگر 2 ایکس پر بھی کریں گے ٹھیک ہے نیچے جا کے 1.7 ایکس پر کر دیجئے تو آپ کو یہ دیفنیٹلی کافی اچھا لگے گا آپ لوگ اسے چلا کے دیکھیں تو اس طرح سے آپ کا جو ٹائم ہے وہ کافی بچے گا لیکن یہ جو ٹیکنک ہے ایک بار ویڈیو کو پورا اچھے سے سننے کے بعد اور اسے لرن کرنے کے بعد ہی آپ لوگ اسے یوز کیجئے اور ایون آپ فرس ٹائم بھی اگر کر رہے ہیں تو آپ لوگ اسے کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو لگے گا کہ ہاں کم ٹائم میں ہم زیادہ سلیبس کر پا رہے ہیں اور میں یہی ٹیکنک یوز کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو ایک سیکرٹ بتا دوں کہ یہ ایک سائیکالوجیکل چیز بھی ہے ریڈنگ کی یا لسننگ کی کہ اگر آپ لوگ کسی چیز کو تھوڑا سا جو نارمل ہماری سننے کی جو ہماری کیپیسٹی ہوتی ہے اگر آپ تھوڑا سا زیادہ اسے بڑھا دیں تو آپ لوگوں کو لگے گا کہ آپ کا جو برین ہے وہ زیادہ لیجی نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ برین کو کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ چیلنج ہو رہا ہوتا ہے اور جب بھی برین چیلنج ہو رہا ہوتا ہے تو زیادہ ایکٹیو رہتا ہے تو اس کا ریزن یہی ہے کہ اگر ہم نارمل سے اگر تھوڑا سی زیادہ سپیڈ میں کسی چیز کو سنتے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ یاد ہوتی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ کئی بار یہ ٹرو ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو جو نارمل سپیڈ ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ تیج پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو جلدی چیز وہ چیز یاد ہوگی اس کا ریزن سیمپل یہی ہے کہ یہ تو بہت کومن سا ایک چیز ہے سمجھنی کہ اگر ہمارا چیلنج ہمارا برین اگر کسی چیز کے لیے چیلنج کر رہا ہے تو زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے جیسے گیم کھیلتے ہوئے یا کسی کام کو چیلنجنگ کام کو کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو برین ہوتا ہے وہ زیادہ ایکٹیو لی کام کرتا ہے تو آپ کو اپنے برین کو تھوڑا سا چیلنج کرنا ہے تھوڑا سا سپیڈ بڑھا دیجئے اس سے آپ لوگوں کا جو ریویجن سیشن ہے وہ بھی جلدی کور ہو جائے گا اور جو ٹاپکس ہیں وہ بھی جلدی کور ہو سکتے ہیں تو ٹرائی کیجئے اور آپ اپنا فیڈبیک بھی دے سکتے ہیں تو آپ لوگوں کا جو سیکنڈ وی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنا ریویجن بہت اچھا کر سکیں گے تو وہ ہے آپ لوگوں کا فلیش کارڈ میتھڈ اسے کہا جاتا ہے آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا ٹیچنگ میتھڈ میں تو فلیش کارڈ میں فائدہ سب سے بڑا کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم فلیش کارڈ بناتے ہیں اپنے لیے تو دونوں طرف سے آپ لوگوں کی پریکٹس ہوتی ہے جیسے تارہ دد گیرولا ٹھیک ہے انہوں نے کونسی لکھی تھی ہمالین فوکلور لکھی تھی ہمالین فوکلور کس نے لکھی تھی تارہ دد گیرولا نے لکھی تھی اس طرح سے آخر کس نے لکھی تھی آپ لوگوں کی بنسیدر پاٹھنگ نے بنسیدر پاٹھنگ نے کیا لکھا تھا آخر لکھا تھا اب دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے کارڈز کرنے میں کتنا ٹائنگ لگتا ہوگا میں آپ لوگوں کو امیزنگ فیکٹ بتاتا ہوں کہ یہ جو کارڈز ہیں جتنے آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں نیئرلی آپ لوگوں کے یہ 500-700 کارڈز ہیں اور ایسی بہت سارے کارڈز ہیں نیئرلی 3000 کارڈز میں نے بنا رکھیں اس میں کیا ہے کہ آپ لوگوں کی پوری ہسٹری پوری جیوگریفی کمپیوٹر ان سبھی چیزوں کا ہم نے بنایا ہے یہ آپ لوگ انگلیش کا دیکھ سکتے ہیں یہ پورا آپ لوگوں کا کیا ہے انگلیش کے لئے بنا رکھیں کیونکہ جو ابھی ہے یہ آر او کمینز ہے تو کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہم اس طرح سے کرتے ہیں تو دو فائدے ہیں ایک تو آپ لوگوں کو جو وکیابلریو بہت اچھے سے یاد ہونے لگ جاتی ہے دوسری چیز ہے کہ کم ٹائم میں آپ لوگ زیادہ ریویجن کر پاتے ہیں زیادہ سبجک کا ریویجن کر پاتے ہیں کارڈز جو آپ لوگوں کو جو چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں ان چیزوں کی تو جرور بنائیے وہ آپ لوگوں کو ہمیشہ کے لئے آد ہو جائیں گے جیسے یہ آپ لوگ دیکھیں گے تو یہ پورے اترا کھنکے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگوں کا اترا کھنکہ ہو گیا ہے اس کے اندر بہت چھوٹے کارڈز ہیں بہتی چھوٹے بن گئے تھے تو اس لئے میں نے یہ پیکٹ بنا دیا لیکن اس میں مغل کال اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں سارا مغل کال ہے آپ لوگ سوچیں گے اس کے اندر اتنے سے اندر مغل کال کیسے آسکتا ہے لیکن مغل کال اس کے پورے اس کے اندر میں نے مغل کال بنایا ہے جیسے آپ لوگ دیکھیں گے کہ دیوان اے بندگان کس نے بنایا تھا تو یہ فیروز دگلک کا تھا ٹھیک ہے دیکھئے یہ کیا ہے ٹنکہ اور جیتل تو ٹنکہ کس کا ہوتا ہے تھا جیتل کس کا ہوتا ہے چاندی اور تاما کا فیروز دگلک کا کیا ہے آپ لوگوں کو دارالشفا ٹھیک ہے تو دارالشفا جو کیا تھا یہ ہسپٹل تھا آپ لوگوں کو کس نے بنایا تھا فیروز دگلک نے بنایا تھا فیروز دگلک کا ہی دوسرا کوششن آپ لوگوں کو کہ جو یہ دیوان ایک خیرات جس میں وہ خیرات باٹا کرتا تھا ٹھیک ہے وہ کس نے بنایا تھا فیروز دگلک نے بنایا تھا تو اسی طریقے سے دوسرا ایک اور امپورٹن چیز فلیش کارڈ میتھڈ کی یہ ہے کہ ہر بار کیا ہوگا آپ لوگوں کو چیلنج ملے گا جو ریل لائف آپ لوگ تیاری کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کی تیاری ہوتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بک میں کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک سیریز ہے وہ کبھی چیلنج نہیں ہوگی تو آپ کا برین بھی چیلنج نہیں ہوگا لیکن اس میں کیا ہوگا کہ کبھی آخر فرسٹ میں آیا ہے تو جب میں اسے ڈالتا رہوں گا اس طرح سے کارڈ کے ساتھ مکس کروں گا تو یہ کیا ہوگا کبھی سیون پہ آئے گا کبھی تھرٹی سیون پہ آئے گا تو اس طرح سے مجھے یہ ہر بار چیلنج کرے گا چیزوں کو یاد کرنے کا اور فائنلی کیا کرتے ہیں ہم فائنلی ان سارے سبجٹ کو ہم مکس کر دیتے ہیں انگلیش ہو گیا آپ کا جو سائنس ہو گئے ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو سائنس جو ہے وہ فلیش کارڈ میتھڈ سے ہی کروانے کی کوشش کروں گا تو کیا ہے کہ اس میں ہم پھر ان کو مکس کر دیں گے جیسے ہم نے اتراخن کو اس کے ساتھ مکس کر دیا اور پھر اس کے ساتھ میں ہم نے کوئی جیسے یہ تو آپ لوگوں کا لیگل گلوسری کا ہے تو اس طرح سے ساری چیزیں مکس کر کے اگر آپ کرتے ہیں تو بہت اچھا ٹیسٹ سیٹ بھی بن جاتا ہے اور بہت اچھی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے تو اب اس کو کرنے کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ لوگ روج کیا کریں گے ٹونٹی ٹو ٹونٹی فائیو کارڈز اپنے ایک سبجیکٹ سے بناتے ہوئے چلیے ٹھیک ہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اگر آپ لوگوں کو ایک دو دن آپ کو تھوڑا سا بوریت آئی گی یا آپ کو لگے گا کہ تھوڑا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے لیکن جتنا فائدہ اس سے ہوگا اتنا ایک گھنٹے فلیش کارڈ کرنے سے آپ کے جتنی چیزیں یاد ہوتی ہیں آپ دس دن میں وہ نہیں کر سکتے یہ میں آپ لوگوں چیلنج کرتا ہوں تو دیفنیلی یہ والا ٹرائی جرور کیجئے اور بعد میں ایکزیم جب ہو جائے تو آپ لوگ جرور کمنٹ کیجئے اسی ویڈیو کے نیچے کہ کیسا آپ کو لگا یا اس سے کیا فائدہ ہوا ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں تیسرے میتھڈ کی طرف تو تھرڈ میتھڈ جو ہے آپ لوگوں کا کہ آپ کیسے اپنا کم ٹائم میں آپ ریویجن کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ صبح آپ لوگ اٹھتے ہوں گے مانی میں جیسے آپ لوگ اٹھے تو آپ لوگوں کیا کرنا ہے کہ اپنا یا تو آپ اپنے پاس ایک بلو ٹوز رکھ لیجئے ٹھیک ہے آپ بلو ٹوز رکھیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ بلو ٹوز سے آپ کنیک کر لیجئے اپنا سیل فون اور اپنی ایک فکس کلاسز لیجئے ایسا مت کیجئے کہ جیسے مانی میں آپ لوگوں نے کبھی ہسٹری کی لے لی کبھی انگلیش کی لی ساری انگلیش تو ہے نہیں اس میں میٹس کی لے لی یا آپ لوگ جیوگرائفی کی لے لی اس طرح سے نہیں جیسے آپ نے ماننگ کا شیڈیول کر لیجئے کہ ماننگ میں مجھے دو گھنٹے جب سے آپ اٹھتے ہو فریش ہوتے ہو یا آپ لوگ نہاتے ہو یا اس کے بعد آپ لوگ برش کرنے کے بعد آپ لوگ بریکفورسٹ کرتے ہو تو یہ تین چار کام آپ ایک شیڈیول پر کیجئے شیڈیول کا مطلب یہ روز اسی طرح سے کیجئے کہ آپ اٹھیں گے ٹھیک ہے آپ برش کریں گے اس کے بعد ترنت آپ لوگ میٹس فریش ریش ہونے کے بعد برش کر رہے ہیں برش کرنے کے بعد آپ لوگ جو بھی آپ لوگ اگر پوجا وغیرہ کرتے ہیں تو وہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد آپ لوگ بریکفورسٹ وغیرہ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ ایک سیکوینس میں کیجئے ان چیزوں کو تو سیکوینس میں کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا جو 1 آور یا 1.5 آور ہو جائے ٹھیک ہے کہ 1.5 گھنٹہ آپ لوگوں کا یہ ہو جائے تو آپ لوگ کیا کریں گے کہ اس 1.5 گھنٹے میں آپ لوگ ہسٹری ہسٹری ٹارگیٹ کر لیجئے ٹھیک ہے کہ آپ آپ کو اس ٹائم پیریئیڈ میں صرف ہسٹری کی ویڈیو سننی ہے تو آپ دے ون سے آپ لوگوں کے پاس کلاسز ہیں تو دے ون سے آپ لوگ کلاسز شروع کر لیجئے مارننگ کا ٹائم تو جو آپ لوگوں کا یہاں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو یہ کیا کریں گے آپ لوگ کرنا شروع کر دیں گے اس ٹائم ڈیوریشن میں آپ کا ہسٹری پورا کمپلیٹ بہت اچھا ہو جائے گا یا آپ جیسے ایڈوکیشنل ہسٹری کر لیا ایڈوکیشنل ہسٹری تو آپ لوگوں کے پاس اگر سکسٹی ڈیز ہیں تو سکسٹی ڈیز کا مطلب آپ لوگ نے سکسٹی آورز کیا کر لیے ویسٹ کر لیے تو سکسٹی آورز میں آپ لوگوں کی پوری جو ایڈوکیشنل ہسٹری ہونڈر پرسن تیار ہو جائے گے تو یہ آپ لوگوں میتھڈ ہے اب آ جائیں گے آپ کی لنچ ٹائم لنچ ٹائم آپ کا منیمم ہوتا ہے 30 منٹ کا یہ سب ہی کے ساتھ میں لنچ ٹائم میں آپ لوگ ٹارگٹ کر لیجئے کہ مجھے صرف جو جیوگریفی ہے وہی پڑھنا ہے جیوگریفی ہی سننیے مجھے جیوگریفی کئی ٹاپک پڑھوں گا میں تو 30 منٹ جیوگریفی پڑھئے اور جیسے ڈینر ہے تو ڈینر کے ٹائم میں کیا کیجئے اپنے لیے جو کرنٹ افیر ہیں ٹھیک ہے تو کرنٹ افیر کر لیا آپ نے کرنٹ افیر ہی آپ کو سننا ہے ڈینر ٹائم میں تو اس کے لئے سب سے اچھا بلوٹوس والا سیٹ ہوتا ہے اور بلوٹوس سے بیٹر ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس اگر چھوٹا سا سپیکر ہوتا ہے جو بلوٹوس تو لہس ٹائم میں جب ٹائم کی کمی ہو رہی ہوتی تو دیفنیٹ یہ آپ کر لیتا ہے آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس طرح سے اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں بہت اچھے سی ریویزن سیشن کر سکتے ہیں نیکسٹ میتھ جو ہے آپ کا کارڈ لیکن یہاں پہ آپ کو کارڈ کیا کر رہا ہے ایک الگ طریقے سے یوز کر رہا ہے جیسے آپ نے کارڈ بنایا اس کو ایک پلیس بنا لیجیے جہاں پہ آپ سٹڈی کرتے ہوں گے یا آپ آتے جاتے جہاں پہ آپ لوگوں کی نظر پڑھتی ہوگی بار بار جو بیسٹ ہے وہ دور پہ ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس میں وہ سٹکی کارڈ ہوں ہیں تو بہت اچھا نہیں تو آپ پیج پر کچھ لکھ لیجیے کوئی ایک چیز لکھ لیجیے اور اسے اس جگہ پر رکھ لیجیے جیسے ٹیبل ہے چیئر ہے یا جیسے آپ چیز اور ہوتی ہے جیسے آپ فون ہے تو فون کے پیچھے یہاں پر آپ کیا کریں گے اسے ماننگ میں لکھ کارڈ اس کے پیچھے ڈال دیں گے اور بار بار آپ کو دکھتا رہے گا اور آپ لوگوں شام تک چیز یاد ہو جائے گی پھر آپ کو شام کو اسے چینج تارگیٹ کر رہے آپ الگ چیز کے لئے تو اس ٹائم آپ سبجیکٹ انوائرمنٹ آپ نے چھوچ کر لیا تو آپ کیا کریں گے کارڈ بنائیں گے انوائرمنٹ سے ریلیٹیڈ اسے اپنے موبائل کے پیچھے لگا دیں گے پھر آپ دو بجے ایک دوسرا کوششن لکھیں گے پھر آپ جس دن آپ لوگ ایک جائیں گے تو اس سے دو تین دن پہلے آپ لوگوں کے پاس لگ بھگ کارڈ ہو جائیں گے اس سبجیکٹ سے لیٹ جیسے انوائرمنٹ ہے تو آپ کیا کریں گے ان 20 کارڈ کو پھر کیونکہ آپ کو بہت اچھے سے یاد ہیں تو آپ اسے 5 منٹ بھی لگ لیں گے نہیں اور 120 کو شن آپ ریویزن کر لیں گے جو چیز آپ لوگ بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ یہ جو 3 4 method اگر آپ کریں گے تو آپ لوگ کو لگے گا کہ آپ لوگ نے پر ڈے کے حساب سے 2 سے 3 گھنٹے اپنے study کے بڑھا لیے ہیں اور بہت creative طریقہ ہے تھوڑا سا 2 4 دن یا آپ کو میں کہوں گا کہ 1 week آپ کو لگے گا کہ آپ اس چیز کو نہیں کر رہے ہیں یا منیج نہیں کر رہے ہیں تو لیکن 1 week اس چیز کو آپ لوگ کریں گے تو آپ enjoy بھی کریں گے اور آپ لوگوں کا ریٹینشن بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں آپ لوگ کو مدد کریں گے آپ لوگ انہیں ٹرائی کریں گے آپ لوگ اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں